یہ زیادہ تار جنگلات میں آئے ہیں اور یہ زیادہ تار جنگلات سے ہی اپنی ہراف حاصل کرتے ہیں لومنے کا جمعہ مار جنگل میں موجود تمام چلاک یانگلی میں ہوتا ہے جنگلی بیڑیں یہ زیادہ تار پہاڑی علاقوں میں بائی جاتی ہیں جنگلی سی اپنے جسم پر موجود کانٹوں کی وجہ سے یہ ایک اپنی الگ ہی شنافت رکھتی ہے یہ زیادہ تار ہشکے پاڑاستی ہے اور کبھی کبار پانی پار بھی پائی جاتی ہے گوڑا گوڑا ایک جنگل جانور ہے جو کہ سواری سے کام آتا ہے گوڑا سب سکارہ شوک سے کھاتا ہے گائے سب سکارہ شوک سے کھاتا ہے بلیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ یہاں سے اپنی راکھ حاصل کر رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ دونوں اپنے مام بیٹا راکھ آئے رہے ہیں اوریو جنگل بندر بندر زیادہ تر درختوں پر رہنات سند کرتے ہیں یہ اکثر اکار تین کی شکل میں رہتے ہیں اور جنگل کی شکل میں ہی اپنی راکھ حاصل کرتے ہیں یہاں آپ کو بہت سی خصورت جنگل میں بیٹھائی جا رہی ہیں جو کے ایک شیئر سے اپنی راکھ لے رہی ہیں یہ زیادہ تار پہاری علاقہ میں بائی جاتی ہیں سمندری سپیشیز یہ زیادہ تار گہرے پانی کے سمندرات میں پائی جاتی ہیں یہ پانی سے ہی اپنی راکھ حاصل کرتی ہیں چوہا چوہے زیادہ تار بلو میں رہنا سند کرتے ہیں گائے گائے دودھ دینے والا جاتی ہے اس کے علاوہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں اس کا گوشت بھی بہت شوق سے کھایا جاتا ہے گائے کا دودھ بینز کے دودھ کی نسبت ہلکہ ہوتا ہے جو کہ شیر ہار بچوں کے لیے بہت ہی مفید ہے سمندری گوڑا یہ زیادہ تار گہرے پانی کے سمندرات میں پائی جاتی ہیں یہ سمندر تہلی اپنی راکھ حاصل کرتی ہیں اس کے علاوہ یہاں آپ کو ایک گوشت بھی بہت شوق سے کھاتا ہے بلی جنیاں شوق سے دودھ پیتی ہیں اس کے علاوہ یہ گوشت بھی بہت شوق سے کھاتی ہیں کچھ بلیاں چوہوں کا شکار بہت شوق سے کھتی ہیں اگر آپ کے گھر میں چوہیں بہت زیادہ ہیں تو اپنے گھر میں ایک بلی پال لیں پھوری طور پر آپ کی جاتی چوہوں کا سفایہ ہو جائے گا کو کچھ بہت شکار بہت شکار بہت شکار بہت شکار بہت شکار کیا پوری طور پر آپ کی جاتی چیز سب پڑھ met شکار بہت شکار بہت شکار گینڈا یہ زیادہ تر جنگلات میں پائے جاتے ہیں اور جنگلات سے ہی اپنی حیاب حاصل کرتے ہیں لہنے زیادہ درخوں کے اوپر چڑھنا سند کرتے ہیں یہ افسر خون کی شکل میں رہتے ہیں جنگلی دیرگی یہاں آپ کو سمندری گھونگا نظر آ رہا ہے جو کہ اس مندر میں تیردہ ہوں صورت دکھائی دے رہا ہے یہ سمندر سے ہی اپنی راک حاصل کرتے ہیں گوڑا گوڑا ایک پال پہ جانے جو کہ سواری کی کام آتا ہے گوڑا سوچ چارہ سوچ سے کھاتا ہے گوڑے سوچوں نے انجر کا استعمال نہیں جانتے تھے سوچوں نے سواری کے دلوں کا استعمال پڑھتے تھے گاروں کا استعمال شروع کیا تب بہت کم استعمال کیا جانے لگا لیکن جب بھی اب سے دور میں بھی کچھ لوگ گوڑے گرو میں شوکتے پالتے ہیں گینڈا یہاں ایک ڈینڈا بچہ پھراک لے رہے ہیں